بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو بردک ملتی رہے تو آج کی ریسپی کے لیے میں سب سے پہلے ایک بہت چاہیوں کا اور اس میں میں نے لے لیا ہے ایک کپ دہی کا لے لیا ہے اور کھٹا نہیں ہونا چاہیے دہی بلکل نارمل میٹھا دہی ہونا چاہیے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک اپنی گرم دودھ ہونا چاہیے اور ویڈاوٹ ایسٹ ہم یہ پہلے دو بنائیں گے اس میں کوئی ایسٹ کا استعمال نہیں ہوگا دہی اور پانی کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے ایک انڈا اس میں توڑ کے ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹی بل سپون آف شوگر پاورڈر وہ بھی ڈالیں گے اور ون ٹی سپون اس میں سال چاہیے ہوگا اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہمیں ملتویٹ بٹر چاہیے ہوگا ون فورتھ کپ ملتویٹ بٹر اس میں ڈالیں گے دو کپ میدہ میں نے چھان لیا تھا میدہ سوری ایک کپ میدہ ہے اور ایک کپ عام جو گھر میں ہم آٹا یوز کرتے ہیں میدہ اور آٹا پلس ان کو میں نے مکس کر کے چھان لیا ہے اور ان کو ابھی میں نے ڈیڑھ کپ ڈالا ہے اور اب میں اس کو مکس کروں گی اور ہاف کپ جو ہے وہ میں نے بچا لیا ہے وہ ساتھ کے ساتھ ڈالتی جاؤں گی اور اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کرتی جاؤں گی جو ہی ہماری ڈو سخت ہونا سٹارٹ ہو جائے جس طرح ہم نارمل ہی روٹی بنانے والا آٹا اپنے گھر میں بھونتے ہیں اس طرح کے ہم نے ڈو تیار کرنی ہے اس کی ہاتھوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مسل مسل کے ہم نے اس کی ڈو تیار کرنی ہے اور بلکل جیسے روٹی بنانے والا آٹا ہوتا ہے اس فارم میں آ جائے تو ہم اس کو کبر کر کے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ رکھ لیں دو گھنٹہ رکھ لیں یا آدھا گھنٹہ بھی یہ ڈو بڑی پیاری تیار ہوتی ہے اب ہمیں نیکس ٹریک جو ہے وہ ہمارا ہے اس کی فیلنگ کا اب ہمیں چاہیے ہوگا ایک باؤل اس میں ہم نے لیا ہے پارسلے میں نے کٹ کے لے لیا ہے ون کپ اور دو کپ اس میں ڈالا ہے میں نے موزریلا کرش کر کے اور ون ٹی بل سپون چیلی فلیکس اور ون ٹی سپون سالٹ کا ڈال کے اس کو چھتنا سا ملکس کر کے سائیڈ پہ کر لیں گے اب ہم چیک کریں کہ دو اپنی ایک گھنٹے کے بعد دو جو ہے وہ ہماری اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے تھوڑا سا میدر ڈسٹ کر کے ہم اس کو رول کریں گے تھوڑی سا اس کی بائینڈنگ کرنے ہی ہے بس ہم نے آرس کو ہم نے بڑا سموز سا رول بنا لینا ہے پوری کے چتنے سائز کے ہم نے اس کے پیس بنانے ہی ہے چھوٹے چھوٹے دو کپ میدہ میں یہ آٹھ ہمارے جو ہےنا پارٹس وہ بن چکی ہیں اور ان کو براؤن شیپ میں سب کو تیار کر لیں گے ایکویل سائز ایکویل شیپ اگین تھوڑا سا میدر ڈسٹ کریں گے اور ان کے ہاتھ سے ٹیپ کر کے اس کو ہم نے چھوٹی سی پوری کی شیپ دے لینا ہے بیلن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں چونکہ آٹا بھی ہم نے یوز کیا ہے تو یہ بلکل سوٹ سی ڈو ہے اور ایزیل ہی ہماری شیپ بن گئی ہے اس کے ساتھ سینٹر سے بلکل ایک سائیڈ سے جسٹ کر لگائیں گے اور جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا تھا وہ ایک ٹیبل سپون جسٹ ایک ٹیبل سپون اس میں آئے گا اور وہ ہم نے اس طرح سے کر کے یہ اس طرح سے ہم نے اس کو رول کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے شیپ ہم نے اس طرح سے دینی ہے اور باقی نیچے کی طرف سے کیونکہ ہم نے اس کو رکھنا ہے تو وہ خود ہی باؤنڈ ہو جائے گا نیچے والی سائیڈ سے یہ اس کی شیپ دیکھئے پرفیکٹ اور خوبصورت شیپ پیار ہو جگی ہے اسی طرح سے ون بائی ون کر کے ہم نے ساری شیپ سیار کر لیا ہے بیکنگ ٹرے میں میں نے بٹر پیپر رکھ لیا ہے اور اس میں کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہم ڈائریکٹ اس کو رکھیں گے ٹرے میں اور پری ہیٹ آون کر لیا ہے ون ایٹی ڈگری 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 ڈ پر ہم نے اس کو ٹوانٹی سے تھرٹی مینٹ اس کو لگے تھے تیار ہونے میں ابھی ہم نے اس کو ایک باوش بھی کرنا ہے یہ کنڈہ پھینٹ کے اور اس کیوپر کوٹنگ کریں گے انڈے کی تھوڑی سی اس کے اوپر تل لگائیں گے بہت ہی خوش نما اور بہت ہی خوش ذائقہ چیز تیار ہونے والی ہے اسپیشلی بچوں کے لیے یہ موموس ٹائپ کی چیز ہے ایک بال ٹائپ کی بہت بھی مزے کی تیار ہونے والی ہے یہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ بہت مزے کی تیار ہوئے تھے ان کی خوش پیو ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزے دار یہ دیکھئے میں اس کو ابھی چیک کر کے دکھاتی ہوں آپ کو توڑ کے ابھی ہم نے اس کے اوپر بٹر کا ملٹڈ بٹر کا کوٹ کرنا ہے یہ آپ ناشتے میں بنا کے دیں بچوں کو سکول کے لیے لنچ میں بنا کے دیں آپ ایزا سنیکس شام کی چائے کے ساتھ انجوائے کریں بہت ہی مزے کی تیار ہوئی تھی اور یہ تھی ہماری آج کی جھر پٹ سے تیار ہونے والی ریسپی پسند آرے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا ڈیر سے کا خیال رکھے گا نیکس ریسپی تک کے لیے فی امان اللہ موسیقی